مانا بھائی صاحب آپ کے زور دینے پہ ہم نے اپنی بیٹی کو مزمبل کے ساتھ منصوب کر دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزمبل اس پہ ہر طرح کا حق ہی جتا نہیں لگے اے بھائی جب منگنی ہو گئی تو حق بھی ہو گیا نا بھائی صاحب آپ بھی نا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات بڑوں کے درمیان ہونی چاہیے ہاں یہ بات میں مانتا آپ مزمبل کو صاحب صاحب بتا دیجئے کہ وہ مہا کو اس طرح سے فون کر کر کے ڈسٹرپ مت کرے اے شفقت تم نے بھی تو زد کی نا سیدھی سیدھی دونوں کی شادی کر دیتے بلا وجہ منگنی کی بھائی صاحب کتنی بار اس موضوع پہ بات کروں آپ سے جب تک مہا مزمبل کی دلن بن کے اس گھر میں نہیں آجاتی اچھے چلا پریشان مت ہو میں سمجھاتا ہوں مزمبل کو ٹھیک ہے ۶۶ سیدھی آپudes کیا کر رہے ہوں ٹھیک ہے 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 کلاس کا سب سے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ آج اس کا پڑھنے کا موڑ نہیں ہو رہا کیوں انٹیلیجنٹ نہیں سہرہ میں انٹیلیجنٹ نہیں رہا مجھے مہا نے ریپلیس کرے دی اگر مہا یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جائے تو تم اپنی پوزیشن واپس ٹیل ہوگی نہیں ایسی کوئی بات تھی بایدہ بے مہا کھا جائے کہیں بھی اس کی فیملی کے اشیوز بہت ہے کس کے سمگے اشیوز وہ ایک بیک ورڈ فیملی سے جوست تمہا پانچی وی ہوتی ہے باقی آگے میں تمہیں کیا بتاؤ تم رہنے دو سہر باقی میں خود پوچھ لتا اری میں بتاتیوں نے کہ نہیں نہیں رہنے دو بائی اب زو تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو مزمیر تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں بات کر رہی ہوں تم سے بس کر دے امی آپ سب بڑوں نے مل کر میری ایک بات کو پکڑ لیا ہے اری اپنی منگیتر سے شادی کا کا ہے کوئی گناہ نہیں کیا اب بس مجھے اس کے جواب کا انتظار ہے اورے تمہیں لڑکیوں کو نہیں جانتے جو شہروں میں جا کر یونیورسٹری میں بڑھتی ہیں مہا بڑی تیز ترار لڑکی ہے تم اسے کتنے ہی موقع کیوں نہ دے دو اس کا جواب کو رہی ہوگا کرتا رہنا پھر تم انتظار ساری زندگی مزمیر یہ لڑکا کسی کے نہیں سولتا